ملٹی کلر میں بہت خوبصورت سا ڈیزائن چیئے میں نے خود کریٹ کیا ہوئے ڈیزائن ہے یہ دیکھے میں نے یہ تریکولر میں بنایا ہوا ہے تینکولر میں میں نے بنایا ہوا ہے جتنے بھی کلر آپ کے پاس بچے ہیں جتنے بھی آپ کے پاس بچے ہوئے اون جیسے تھوڑی تھوڑی اون آپ کے پاس بچ جاتی ہے تو اثر سے آپ اس طرح کلر بنا سکتے ہو تو صرف آپ کو بیس دینے کے لئے جیسے میں نے دیکھی یہ وائٹ کلر جس کلر کا بھی آپ بیج دینا چاہتے ہو وہ آپ کو بول تھوڑی جیدہ چاہیے واقعی آپ کے پاس تھوڑا تھوڑا جتنا بھی دھاگا بچا ہے آپ اپنے احساب سے کلر کمبینیشن کر کے اتنا ہی آپ اس کو لگا سکتے ہو ملٹی کلر میں آپ بنا سکتے ہو دیکھیں یہ اس کی رائٹ سائیڈ ہے اب میں آپ کو رونگ سیٹ سے دکھاتی ہوں اس کی خوبصورتی دیکھیں رونگ سیٹ سے بھی کتنا پیار آئی لگتا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند آئے گا تو پلیز لائک کا بٹن جرور دبائیے گا اور دوسروں کی ساتھ شیئر جرور کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا اس ڈیزائن کو بنانے کے لئے آپ نے فور کے ملٹیبل میں سٹیچ لگانے ہیں اور پلس اس میں کرنا ہے 3 میں نے یہاں پر لگائے ہیں ٹوٹل 31 سٹیچ تو چلیے اب ہم اس کو پہلی رو سے بنانا شروع کرتے ہیں 12 رو کا یہ ڈیزائن ہے اب دیکھیں یہ ہماری رو بن ہے رائٹ سائیڈ سے پہلے آپ جس کلر کا ویس دینا چاہتے ہو اس کلر کا آپ دھاگا لے لیجئے جیسے کی دیکھیں میں یہاں پر وائٹ کلر کا ویس دی رہی ہوں تو وائٹ کلر کا دھاگا میں یہاں پر لگا رہی ہوں یہ میرا پہلا کلر ہے بیس کلر جو آپ بیس بیچ میں دینا چاہتے ہو تو دیکھیں کیا ہم کریں گے پہلی رو میں رائٹ سائیڈ سے اور اس رو کو آپ دھیان سے دیکھیں گے کیونکہ اس کی طرح آپ کو تیسری رو بھی سیم ایسے ہی بنانی ہے رو تھرڈ آپ کو سیم اسی طرح بنانی ہے تو کیا ہم کریں گے پہلے دیکھیں بیس کلر کے دھاگے سے تین فندے ہم نے اُلٹے بنا لیے پھر دھاگے کو ہم پیچھے لے جائیں گے ایک فندہ سیدھا بنائیں گے پھر دھاگے کو آگے لائیں گے اور تین فندے اُلٹے دو تین پھر دھاگے پیچھے ایک فندہ سیدھا پھر دھاگے آگے اور تین فندے اُلٹے اور اسی طرح سے دیکھیں ہم نے یہ پوری رو کمپلیٹ کرنی ہے تین فندے ہم اُلٹے بنائیں گے اور ایک فندہ سیدھا اور لاسٹ میں آپ نے تین فندے اُلٹے بنا لینے ہیں اس رو کے لاسٹ میں آپ بجائیے رو ٹو میں رونگ سیڈ سے آپ رونگ بولیے رائٹ بولیے اب دیکھیں یہاں پر کیا ہم کریں گے جو فندے دیکھیں لاسٹ کے ہم نے یہاں پر تین فندے اُلٹے بنائے تھے وہ ہم رو ٹو میں رونگ سیڈ سے سیدھے بنائیں گے دو تین اور ایک فندہ جو ہم سیدھا بنا رہے ہیں پہلی رو میں ہم نے سیدھا بنائیا تھا وہ ہم یہاں پر اُلٹا بنائیں گے دیکھیں پھر سے دھاگا پیچھے تین فندے سیدھے دو تین پھر دھاگا آگے ایک فندہ اُلٹا تین فندے سیدھے دو تین دھاگا آگے ایک فندہ سیدھا اور دیکھیں اسی طرح سے آپ نے یہ پوری رو کمپلیٹ کرنی ہے لاسٹ کے تین فندے بھی آپ نے سیدھے بنائے لینے ہو اور اسی رو کی طرح آپ کو رو 4 بھی بنانی ہے سیم ایسے ہی جیسے ہم یہ دوسری رو بنا رہے ہیں ویسے ہی آپ کو رو 4 بھی بنانی ہے اور تھرڈ رو آپ کو سیم رو 1 کی طرح ہی بنانی ہے تو اب میں آپ کو رو 5 بتاتی ہوں کہ رو 5 ہماری کس طرح سے پڑے گی اب دیکھیں رو 3 اور 4 میں نے یہاں پر کمپلیٹ کر لی ہے اور اب آجائیے رو 5 میں رائٹ سائیڈ سے یہ ہماری پانچویں رو ہے رائٹ سائیڈ سے اب یہاں پر دیکھیں کیا ہم کریں گے پہلے دیکھیں یہ جو تین فندے ہم نے یہاں پر اُلٹے بنائے ہیں ان کو ہم یہاں پر سلپ کریں گے 1, 2 اور یہ 3 جو اُلٹے فندے ہم نے بنائے تھے اور یہاں پر اب ہم دھاگا جوائن کریں گے اب یہاں پر دیکھیں ہم دوسرے کلر کا دھاگا یہاں پر لگائیں گے تین فندے سلپ کر لیے اور اب ہم یہاں پر دوسرے کلر کا دھاگا لگائیں گے جو ہمارا سیدھا فندہ بنایا ہے ہم نے دیکھیں اس میں دیکھیں یہ جو آپ کو ہول دیکھ رہے ہیں نیچے 1, 2, 3 اور 4 چوتھے ہول میں اپنے سلائی کو یوں ڈالنا ہے اور یہاں سے ہم نے ایک فندہ سیدھا بنانا ہے اور اس کو آپ نے کھینچنا ہے تھوڑا اس طرح سے دیکھیں پھر دوسرے بلوک میں ڈالنا ہے دیکھیں پھورت میں ڈالا اب تھرڈ میں ڈالیں گے یہاں سے بھی ایک فندہ سیدھا بنائیں گے اور اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے پھر اب یہ 2nd بلوک میں ڈالیں گے پھر یہاں سے بھی ایک فندہ سیدھا بنائیں گے پھر 1st بلوک میں ڈالیں گے اور یہاں سے بھی ایک فندہ سیدھا بنائیں گے اس طرح سے دیکھیں ہم نے یہ 4 فندے بنا لیے اور اب اس کے ساتھ یہ فندہ بھی سیدھا بنائیں گے تو یہ ہمارے 5 فندے یہاں پر ٹوٹل ہوگے پھر دیکھیں یہ 3 فندے ہم نے سلپ کرنے ہیں جو ہم نے اُلٹے بنائے تھے 2 اور یہ 3 اور پھر سے دیکھیں یہ جو سیدھا فندہ ہے اس میں پھر سے ویسے ہی کریں گے دیکھیں 1,2,3 اور یہ 4 چوتھے بلوک میں ہم سلائی کو یوں ڈالیں گے اور یہاں سے ایک فندہ سیدھا نکالیں گے اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے پھر 3rd بلوک میں ڈالیں گے یہاں سے بھی ایک فندہ سیدھا نکالیں گے پھر 2nd میں ڈالیں گے یہاں سے بھی ایک فندہ سیدھا بنائیں گے پھر 1st میں ڈالیں گے اور یہاں سے بھی ایک فندہ سیدھا بنائیں گے دیکھیں 1,2,3,4 اور اب یہ فندہ ہم سیدھا بنا لیں گے تو اس طرح سے دیکھیں یہ سیدھے فندے کے ہم نے پانچ فندے یہاں پر بنا لیے اسی طرح سے دیکھیں ہم نے کرتے جانا ہے جو فندے ہم نے اُلٹے بنائے ہیں تین تین وہ ہم سلپ کریں گے اور جہاں پر ہمارا سیدھا فندہ ہے اس کے ہم پانچ فندے بنائیں گے یعنی سے فورت بلوک میں پھر تھرڈ میں پھر سیکنڈ میں پھر فرسٹ میں اور پھر یہ فندہ اسی طرح سے ہم بنائیں گے یہ پورا اور لاسٹ کے تین فندے بھی ہم نے سلپ کر لینے ہیں یہاں پر ایک بار فرسے دیکھ لیجئے ون ٹو ٹری فور اور یہ فائف اب بجائیے رو سکس میں رونگ سیڈ سے اب یہاں پر دیکھیں جو فندے ہم نے سلپ کیے تھے وہ ہم سلپ بھی کریں گے یہاں پر بھی تین فندے دیکھیں لاسٹ کے ہم نے سلپ کیے تو یہاں پر بھی سلپ کریں گے اور دیکھیں جو ہم نے ایک کے پانچ فندے بنائے ہیں جو سیل ہم نے یہاں پر بنایا ہے وہ ہم پانچ فندے اکٹھے بنائیں گے پانچ کا ایک فندہ ہم یہاں پر کریں گے اور یہ باپس سے ہمارے برابر اس رو میں پورے فندے ہو جائیں گے فرزے دیکھیں یہاں پر یہ تین فندے ہم سلپ کریں گے اور آگے والے دیکھیں جو پانچ فندے ہم نے بنائے ہیں وہ ہم پانچ فندوں کا ایک فندہ اس طرح سے کریں گے ہم اُلٹا بنائیں گے اور اسی طرح سے دیکھیں ہم نے اس پوری رو میں کرتے جانا ہے تین فندے سلپ کریں گے اور جو پانچ فندے ہم نے بنائے ہیں ان کو ہم اُلٹا بنائیں گے پانچ کا ایک فندہ یہاں پر بنائیں گے تو اسی طرح سے دیکھیں آپ نے پوری رو کمپلیٹ کرنی ہے اور لاسٹ کے تین فندے بھی آپ نے سلپ کرنی ہے اب اجائیے رو سیون پر رائٹ سیڈ سے اب دیکھیں یہاں پر کیا ہم کریں گے اب اسی فائٹ کلر کے دھاگے سے بیس کلر سے جو آپ بیس دے رہے ہو اسی سے دیکھیں ایک فندہ ہم نے یہاں پر ایسے ہی پکڑ اتار لیا اور اس کے بعد دیکھیں اب ہم یہ والا فندہ سیدھا بنائیں گے ساتھویں رو میں دوسرا فندہ سیدھا بنائیا پھر دھاگے کو آگے لائیں گے اپنی طرف اور یہ تین فندے ہم یہاں پر اُلٹے بنائیں گے دیکھیں یہ والا فندہ آپ کا سینٹر میں آنا چاہیے جس میں ہم نے یہ ڈیزائن ڈالا ہے جو ہمارا سیدھے والا فندہ بنا تھا وہ ہمارا سینٹر میں اب آنا چاہیے تین فندے جو ہم اُلٹے بنائیں گے ایک دو اور یہ تین پھر دھاگے کو پیچھے لے جائیں گے ایک فندہ سیدھا پھر دھاگے کو آگے لائیں گے اور دیکھیں تین فندے یہ اُلٹے بنائیں گے اور اسی طرح سے دیکھیں ہم یہ پوری رو کمپلیٹ کریں گے اور اسی رو کی طرح آپ کو رو نائن بھی بنانی ہے نوی رو بھی سیم آپ کو اسی طرح سے بنانی ہے اور دیکھیں اس رو کی لاسٹ میں آپ نے دیکھے یہ والا فندہ آپ کا جیتا پڑے گا اور یہ لاسٹ کا فندہ اُلٹا اور بجائیے رو ایٹ میں رونگ سیڈ سے اب اس رو کو بھی دھیان سے دیکھیں گے کیونکہ اس کی طرح آپ کو دسمی رو بھی بنانی ہے رو ٹین بھی آپ کو سیم اسی طرح بنانی ہے تو کیا کریں گے دیکھیں پہلا فندہ ہم یہاں پر سیدھا اُتاریں گے پھر دھاگے کو آگے لائیں گے اور ایک فندہ اُلٹا بنائیں گے پھر دھاگے کو آگے لائیں گے اور تین فندے سیدھے بنائیں گے جو ہم نے پچھلی رو میں اُلٹے بنائے تھے دو اور یہ تین اور دھاگے کو آگے لاکر ایک فندہ اُلٹا جو ہم نے پچھلی رو میں سیدھا بنایا تھا پھر دھاگہ پیچھے تین فندے سیدھے دھاگہ آگے ایک فندہ اُلٹا اور اسی طرح سے آپ نے اس پوری رو میں کرتے جانا ہے اور دیکھیں لاسٹ میں آپ نے دیکھیں یہ فندہ ہمارا اُلٹا پڑے گا اور یہ سیدھا اب دیکھیں یہاں پر رو 9 اور 10 میں نے کمپلیٹ کر لی ہے 9 ہم نے سیم رو 7 کی طرح بنائی سیدھی طرف سے اور 10 ہم نے سیم رو 8 کی طرح بنائی اُلٹی طرف سے تو اب یہ ہماری رو 11 ہے گیارویں رو سیدھی طرف سے اب کیا کریں گے یہاں پر دیکھیں پہلا فندہ ہم ایسے ہی اس کو سلپ کریں گے اور یہاں پر دیکھیں اب ہم دھاگہ چینج کریں گے اور یہ سیدھا فندہ ہے دیکھیں اس میں سیم ہم ویسے ہی کریں گے جیسے ہم نے 5 رو میں کیا تھا چوتھے بلوک میں آپ نے یہاں پر دیکھیں سلائے کو یوں ڈالنا ہے اور یہاں پر اب ہم گرین کلر کا دھاگہ میں یہاں پر لگا رہی ہوں اگر آپ ایک کلر سے ہی بنا رہے ہو تو آپ اسی سے ہی کنٹینو رکھیں اگر آپ الگ الگ ترہ کے دھاگے سے بنا رہے ہو تو وہ آپ نے یہاں پر لگانا ہے اور دیکھیں یہاں سے ہم نے ایک فندہ سیدھا بنانا ہے دیکھیں 4 بلوک میں سے اس کو کھینچنا ہے تھوڑا سا پھر تھرڈ بلوک میں ڈالا وہاں سے ایک فندہ سیدھا نکالا اس طرح سے پھر سیکنڈ میں ڈالا وہاں سے ایک فندہ سیدھا نکالا پھر فرسٹ میں ڈالا وہاں سے ایک فندہ سیدھا نکالا اور پھر یہ فندہ بھی سیدھا بنا لیا تو دیکھیں یہ ہم نے ایک کی یہاں پر پانچ فندے بنا لیا اور آگے والے تین فندے جو اُلٹے ہیں وہ ہم نے سیم بیسی ہی سلپ کرنے ہیں جیسے ہم نے فیفت رو میں کیا تھا ویسے ہی ہم یہاں پر بھی کر رہے ہیں سیدھے فندے سے صرف ہم نے یہاں پر دھاگا چینج کیا ہے گرین کلر سے ہم یہاں پر بنا رہے ہیں دیکھیں پھر سے دیکھیں یہاں پر فورت بلوک میں ڈالا سلائی کو یہاں سے ایک فندہ ہم سیدھا نکالیں گے اور اس کو تھوڑا سا خینجنا ہے پھر تھرڈ میں ڈالیں گے یہاں سے ایک فندہ سیدھا نکالیں گے پھر سیکنڈ میں ڈالیں گے یہاں سے ایک فندہ سیدھا نکالیں گے پھر فرسٹ میں ڈالیں گے یہاں سے ایک فندہ سیدھا نکالیں گے اور پھر اس فندے کو بھی سیدھا بنا لیں گے اس طرح سے دیکھیں اور یہ تین فندے سلپ ہم کریں گے اور دیکھیں اسی طرح سے آپ نے اس پوری رو میں کرتے جانا ہے اور لاسٹ کا فندہ بھی آپ نے سلپ کر لینا ہے اس میں ہمارا ڈیزائن ڈالے گا اور لاسٹ کا فندہ ہم نے سلپ کرنا ہے اب بجائیے رو ٹویل میں جو کہ ہمارے اس ٹیزین کی لاسٹ رو ہے رونگ سیڈ سے اب یہاں پر دیکھیں پہلا فندہ ہم یہاں پر سلپ کریں گے اور یہ جو پانچ فندے ہم نے بنائے ہیں یہاں پر گرین کلر سے اس کا ہم ایک فندہ بنائیں گے دیکھیں اس طرح سے اور یہ تین فندے سلپ کریں گے جو ہم نے سلپ کیے تھے اور یہ پانچ فندوں کا ایک فندہ یہاں پر بنائیں گے اسی طرح سے دیکھیں جیسے ہم نے سکس رو میں کیا تھا اس طرح سے پھر تین فندے یہ سلپ کیے اور یہ پانچ فندوں کا ایک فندہ بنایا اسی طرح سے آپ نے پوری رو میں کرتے جانا ہے اور لاسٹ کا فندہ یہ بھی دیکھیں آپ نے سلپ کر لینا ہے اب اس طرح سے دیکھیں میں نے یہاں پر یہ رونگ سیڈ سے رو ٹویلپ کمپلیٹ کر لی ہے اور یہ دیکھیں رونگ سیڈ سے ہمارا یہ ڈیزائن اس طرح سے آ گیا ہے رونگ بولیے یا رائٹ بولیے اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا ڈیزائن یہاں پر اوور ہو جاتا ہے تو اب آپ نے رون سے لے کے رو ٹویلپ تک کنٹینو کرنا ہے جتنا بھی آپ ڈیزائن ڈالنا چاہتے ہو آپ جتنے بھی کلر میں بنائیے آپ نے سیم ایسے ہی کنٹینو اب کرنا ہے تو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور پلیز اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بولنا تھنکس فور واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں